نحمدوہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شہد پر ایک تو لیٹس ریسرچ بھی ہوئی ہے ہنی پر کہ یہ انٹی بیکٹیریل میڈیسن ہوتی ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ جو جرمز ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہوتے ہیں ان کو مارتا ہے ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے بغیر جسم کو نقصان پہنچائے بغیر یہ ان بیکٹیریہ کو کل کرتا ہے ان کو مارتا ہے جو بے ساخی جو ہے نا ایک طرح یہ جو ہنی ہے ایک طرح سے بے ساخی کا کام کرتا ہے جو چھڑی ہوتی ہے جو سہارا لے کر چلتے ہیں ایک طرح سے اس کا یہ بے ساخی کا کام کرتا ہے اور پھر جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پیشنٹس دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ہنی اپنے پاس رکھنا ہی رکھنا چاہیے کیونکہ وائرل انفیکشن ہے پیشنٹ آ رہے ہیں کسی کو خانسی ہو رہی ہے کسی کو زخام ہو رہا ہے تو اگر وہ اسی وقت شہد لے لیں ایک چمہ شہد اپنے موں میں ڈال لیں تو ان کا گلہ خراب ہی نہیں ہوگا اس طرح سے یہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند دیتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے نیچرل انٹی بیوٹک ہوتی ہے یہ اور پھر دیکھیں کسی بھی ایلرڈی پر یہ لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہماری باڈی میں یا ماندو اگر کچن میں کھڑے کھڑے آپ کا کہیں سے ہاتھ جل جائے یا ہے نا اور لیڈیز کا بہت زیادہ جل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جل جاتا ہے اگر آپ کو فوراں کوئی چیز نظر نہیں آری لگانے کی اور شہد رکھا ہے آپ فوراں شہد لگا لیں گے تو وہاں پر وہ چھالا پڑھنے نہیں دیتا نشان پڑھنے نہیں دیتا جلے وے پر یہ نشان پڑھنے نہیں دیتا اگر اس کو لیپ کے طور پر لگا دیا جائے اور جن لوگوں کے سینے میں جلن ہو جاتی ہے کہیں ہنی سے تو اس کا بھی علاج بتا دیا گیا ہے کہ وہ سرکہ ڈال کر یعنی اس میں ایک چمچ سرکہ ڈال کر پانی میں گھول کر ساز شہد کے ساتھ وہ لے جائیں تو اس کا بھی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہوگا اور پھلوں کا سرکہ سرکہ بھی کون سا پھلوں کا سرکہ اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا سرکہ گریپ بنیگر جو ہے وہ یوز کرتے تھے اور اگر گریپ بنیگر نہیں مل رہا تو آپ کوئی بھی پھلوں کا سرکہ آپ لے سکتے ہیں جامن کا سرکہ یہاں انڈیا میں بہت ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا استعمال کرتے تھے انگور کا سرکہ اور بہترین پریزرویٹیوز کا کام یہ کرتا ہے ہنی اور اگر ہنی کو شہد کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے یعنی گرم پانی کے اندر ایک چمچ ڈال کر شہد لیا جائے تو اس سے کانسٹیپیشن دور ہوتا ہے اندر جو بھی سدھے ہوتے ہیں وہ کھولتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ویسٹ چیز جو ہوتی ہیں ہمارے پیٹکے وہ نکالتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو کولڈ وارٹر میں لیا جائے یعنی تھنڈے پانی میں یعنی جو روم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پانی اس میں اگر ایک چمچ ہنی ڈال کر لیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر اس کو ٹھیک کرتا ہے اور بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کو امپروو کرتا ہے شوگر لیول انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کو سور یعنی تھوٹ انفیکشن ہو گیا ٹانسلز ہیں گلے کا کوئی بھی گلے میں انفیکشن ہے تو اس میں اگر ڈائریکٹ کھائیں گے تو یہ فائدے مند ہوگا ڈائریکٹ آپ ایک چمچ اس کو لے لیں تو یہ فائدے مند ہوگا اگر آتوں میں کیڑے ہیں تو بھی اس کو ڈائریکٹ لے لیں ایک چمچ اگر آتوں میں کیڑے ہیں تو ڈائریکٹ ایک چمچ اس کو لے لیں تب بھی یہ فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور سردی کے بچاپ سے یعنی اگر سردی سے بچانا ہے تو بھی ڈائریکٹ ہنی لیا جا سکتا ہے ایک چمچ ڈائریکٹ ہنی لیا جا سکتا ہے جیسے بچے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نیوبونڈ بیبی ہیں distractor اور ان کو سردی سے بچانا ہوں اس کو لیں اور اور دیکھیں شہد جو ہے وہ موٹا بھی نہیں کرتا یہ جو اس سے موٹا پا ہوتا ہے وہ بھی اس سے دور ہوتا ہے وہ موٹا نہیں کرتا لیکن ہاں دودھ میں ڈال کر جب لیتے ہیں نا شہد کو دودھ میں ڈالتے ہیں تب وہ تھوڑا سا موٹا کرتا ہے باقی وہ جو ہے پانی میں اگر ہم لیں گے اس کو تو پانی میں وہ فیٹس اس کو نہیں بڑھنے دیتا اور جن کا مجاز تھنڈا ہے وہ تو اس کو کیسے بھی لے سکتے ہیں کسی بھی طرح لے سکتے ہیں اگر کسی کا مجاز تھنڈا ہے تو وہ اس کو کسی بھی طرح لے سکتے ہیں شہد وہ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی بوٹل میں ہمیشہ اگر سفر میں بھی جا رہے ہوں کہیں بھی جا رہے ہوں تو آپ اس شہد کو رکھ لیں وہ زبردست طاقت دیتا ہے یعنی مال لو آپ کو کہیں خراش ہو گئی کہیں دکت ہو رہی ہے یا کیسی بھی گڑھ بڑ ہو رہی ہے پیٹ میں ہو رہی ہے کہیں بھی ہو رہی ہے گڑھ بڑ تو آپ ہاتھ کے ہاتھ ایک چمچ شہد نکال کر پی لیں سفر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اور پی لیں تو بہت ساری چیزوں سے آپ کو وہ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو وہ فائدہ دے گا اور سب سے زیادہ ہنی جو ہے وہ صحت کی حفاظت کرنے والا ہے سب سے زیادہ یہ صحت کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی سکن میں ایلرجی ہے کوئی بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں یا آپ کو رنکلز پڑھنے ہیں جھائیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو شہد ایک چمچ جیسے شہد ہے اور روز وارٹر اور سرکہ اس میں روز وارٹر زیادہ لینا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے مال لو ایک چمچ شہد ہے ایک چمچ سرکہ ہے تو تین چمچ روز وارٹر ان کو ملا کر اگر آپ رکھ لیں اور رات کو چہرے پر لگا کر سویں ہاتھ پر لگائیں پاؤں پر لگا کر سویں تو تین دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زخم جو ہیں وہ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر باڈی میں زخم ہے تمام زخم ہے تو وہ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے خوشکی ہے وہ دور ہوگی کریکس ہیں کہیں کریکس ہو رہے ہیں جیسے آپ کسی کی اڑیاں پھٹ جاتی ہیں کریکس ہیں وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسکن جو ہے وہ ایک دم سے بیبی اسکن کی طرح ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر شہد نہیں ہے یعنی اس وقت اگر شہد نہیں ہے تو گلیسرین بھی لے سکتے ہیں گلیسرین اور لیمن جووس یہ دوسرا طریقہ نہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ شہد روز وارٹر اور سرکہ ان کو لگایا جائیں ٹھیک ہے ہر طرح کے اس میں یہ فائدہ دیتا ہے چاہے آپ کی کیسی بھی سکن ہوں آئیلی سکن ہوں نارمل سکن ہوں میڈی کیسی بھی سکن ہوں تو اس میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں رات کو لگائیں اور صبح کو اس کو دھولیں تو بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اس کے ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ گلیسرین لے سکتے ہیں اور گلیسرین اور لیمن جووس اور روز وارٹر یعنی گلیسرین اور لیمن جووس ایکول اور روز وارٹر ڈبل تو روز وارٹر زیادہ قوانٹیٹی میں لیتے ہیں تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی یہی کام کرتا ہے تو جو پالر ہے پالر جانے کی جس کو بار بار پالر جانا پڑتا ہے ان کو جانا نہیں پڑے گا فیشل کرانا پڑتا ہے مساج کرانے پڑتی ہے لیڈیز کو تو یہ سب نہیں کرنا پڑے گا آدھا خرچہ تو کم سے کم بچ جائے گا ویسے بھی آج کل بہت مہنگا ہوتا ہے تو آدھا خرچہ تو بچ ہی جائے گا تو اس لئے شہد اپنے پاس رکھیں اور شہد کو یوس کرنا شروع کریں ریگولر اپنی عادت بنانے کی ہمیں لینا ہے صبح اٹھتے ہی ہمیں کم سے کم شہد لینا ہے ایک چھنچ تو اگر آپ عادت بنائیں گے تو ایسی ہو جاتی ہے کی پھر یہ ایسی عادت ہو جاتی ہے کی پھر آپ چھوڑ نہیں پائیں گے اور پھر دیکھیں بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے فصل نمبر نائن اس میں کچھ نہیں ہے بس اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے سور نحل کی آیت بتائیے کہ یہ ان مکھیوں کے شکم سے یعنی مکھیوں کے پیٹ سے ایک شراب ہے یعنی پینے کی چیز ہے جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے وہ نکلتی ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور اس کے کلر الگ الگ ہیں اس کی ویرائیٹی الگ الگ ہیں تو آپ الگ الگ جگہ جائیں تو الگ الگ ویرائیٹی کے شہد آپ لیا کریں اور اپنے پاس رکھا کریں اور شہد کا استعمال کرنا شروع کریں کیونکہ قرآن اور پھر شہد ان دو چیزوں میں کیا ہے شفا ہے